سالگیرہ گزر گیا نہ طلاق ہوئی نہ جھگڑے ہوئے چل ہوئے بھی تو چھوٹے موٹے ہوئے اور الحمدللہ ایک سال خیر و آفیت کے ساتھ ہمارا گزر گیا اب اس خوشی میں ہم کیا کر رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں کہیں گھومنے پھرنے جا رہے ہیں تو اس میں کیا ہے یہ خوشی ہے بات آرہی ہے سمجھ مجھے اسی طرح سالگیرہ میں بھی ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں چالیس سال کا ہو گیا تو چالیس سال خیر و آفیت کے ساتھ گزر گئے اب اگر ہم خوشی مرارے ہیں تو کیا ہے اس میں یاد رکھو جو چیز گزر جاتی ہے نا وہ تو گزر گئی خوشی میں گزرے یا غم میں گزرے خوشی یا غم ہمیشہ آئندہ کی چیزوں کو سوچ کے ہوتا ہے پچھلی چیزوں کو سوچ کے نہیں ہوتا مثال سے بات سمجھ مہائے گی انشاءاللہ دیکھو ایک پھانسی کا مجرم ہے پچھلی سال ہو گئے اس کو جیل میں وہ فرس جنوری کو جیل میں آیا تھا کب آیا تھا پچھلی سال کے بعد فرس جنوری دوبارہ آئی اب اسے یہ کہا گیا کہ تمہارا پچھلا پچھلی سال بڑے اچھے گزرے ہیں تمہیں کھانا بھی ملا پینا بھی ملا اور تم لٹکائے نہیں گئے تم لٹکائے تمہیں پھانسی کے پھندے پہ نہیں لٹکایا لیکن اگلی فرس جنوری کے آنے سے پہلے پہلے تم لٹک جاؤ گے وہ پچھلے پچھلے سال کو دیکھے گا یہ اگلے اگلے ایک سال کو دیکھے گا وہ کہے گا پچھلے پچھلے سال تک اگر نہیں لٹکا اس خوشی میں اللہ کی خسم میں کیک نہیں کھاؤں گا نہ میں سالگیرہ مناؤں گا کہ پچھلے سال تک میں کیا ہوا نہیں لٹکا وہ مجھے سب کچھ ملا کھانا بھی ملا پینہ بھی ملا میں اگلے دیکھ رہا ہوں کہ لٹکنے کا ٹائم آ گیا ہے اور ایک مجرم وہ ہے پچھلے سال تک اس کو ذہنی تورچر کیا گیا کئی بار پھانسی کے پھندے میں لے جائے گئے بس تو اب لٹکے گا اب لٹکے گا اور اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ لٹک جائے گا بھارا لکلے گا نہیں یہاں سے مارا بھی گیا پیٹا بھی گیا اس کو بہت ذہنی تورچر کیا گیا اور اب آکے اس کو یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اگلی فض جنوری سے پہلے پہلے آپ کیا ہو جاؤ گے رہا ہو جاؤ گے اور واپس اپنے گھر ہسی خوشی اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دو تو ان دونوں میں خوش کون ہوگا پہلا یا دوسرا بھئی دوسرا خوش ہوگا حالانکہ اس کے تو پچھے سال کس میں گزریں ٹینشن میں گزریں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا سوک کے بچارہ اور جو پہلا والا تھا اس کے پچھے سال بڑے خوشی سے گزریں تو آپ کی شادی جو میاں بی بی جو پہلے جو گزر گئی وہ لڑائی میں گزری ہو ایک دوسرے کو ڈنڈے مار مار کے گزری ہو ٹوپیاں کرا کرا کے گزری ہو جیسے مرضے گزر گئی گزر گئی گزران کیا جھوپڑی کیا میدان آئندہ کے لئے اگر آپ کی زندگی آپ سمجھتے ہو کہ اچھی ہے اور آئندہ سال بھی آپ زندہ رہو گے اور اچھی زندگی گزرے گی تو آپ کیک بھی کٹیں اپنے خرچے پہ کھائیں بھی آپ کیک ہنیمون دوبارہ سے منائیں آپ گھومنے پھرنے جائیں کہ فرشتہ آیا تھا ایک سال کی ہمیں گارنٹی دے کر گیا ہے کہ جتنی محبت سے پرانے پچیس سال گزرے ہیں تو اگلے پچیس سال بھی یا اگلا ایک سال بھی اتنی ہی محبت سے بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھا گزرے گا اور دوبارہ سے جوان بھی ہو جاؤ گے کیا خیال ہے پھر تو بڑی خوشی ہوگی آپ تو اور اگر فرشتہ آ کے اولیٹی اولیٹی واتنگر کے جا رہے ہیں کہہ رہے پچھلے پچیس تو بہت اچھے گزر گئے آپ کے اگلے کا ایک سیکنڈ کا بھی بھروسہ نہیں کوئی پتہ نہیں آپ کے میاں صبح جائیں آفیس اور شام کو واپس نہ آئیں اخبار میں آ رہے ہو کیا خیال ہے کتنے لوگ بچارے صبح جاتے ہیں شام کو اخبار میں آ رہے ہو یہ بھی ممکن ہے ٹرک کے نیچے آ جائیں یہ بھی ممکن ہے جھگڑا ہو جائیں یہ بھی ممکن ہے ڈیورس ہو جائیں اور شہر کو بھی بتایا جاتا ہے کہ پچھلے پچیس سال تو گزر گئے لیکن اس سال تمہاری بیوی زندہ بھی رہے گی یا نہیں رہے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اور ایک بات کی تو وہ گارنٹی لے گا فرشتہ ان باتوں فرشتوں کو بھی تو علم غیب نہیں ہوتا وہ بھی کہے گا بھئی می بھی اگر انگلی شروع بات کرے گا فرشتہ تو وہ کیا کہے گا بھئی ممکن ہے یہ بھی ہو جائے ممکن ہے یہ بھی ہو جائے لیکن ایک بات تو وہ کہے گا کہ ایک بات تو یقینی ہے وہ یہ کہ جتنی جوانی ابھی آپ کی اب ہے اس میں بہرحال ہو سکتا ہے خاتون سے کہے گے تمہارے میاں کے اگلے سال اسے کالا کولا لگانا پڑے بالو اور یہ جو کمر ان کی ایسے سیدھی ہے اگلے سال تھوڑی سی کیا ہو جائے گی تھوڑی سی جھکے گی اور ابھی سال میں دو چار تفاہ کھانستے ہیں اگلے سال یہ کھانسی کریشو بولو نا یار پڑے گی اور یہ جو ابھی ان کے غصے میں چڑھ چڑھا پانے ہیں بات بات پہ ڈانٹتے ہیں اگلے سال تھوڑے سی یہ ڈانٹ ٹپڑ میں کیا ہوگا کیونکہ جیسے بڑا پا آئے گا تو آساب کمزور ہوں کیا خیال ہے اور شہر کو بھی یہ بتایا جائے گا کہ بیگم صاحبہ جیسی پہلے تھی اگلے سال بلکل ویسی بولو نا بھائی نہیں رہے تھوڑی سی پرانی تھوڑی سی کیا ہو جائیں گی بے شک تھوڑی سی ہوں گی ایک سال میں خواتین بہت دیر سے پرانی ہوتی ہیں یعنی ان کے بقول میڈیکل سائنس تو یہ کہتی ہے خواتین جلدی بوڑی ہو جاتی ہیں مرد بہت دیر تک جوان رہتا ہے میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے مشاہدہ بھی کہتا ہے مرد اگر صحت کا خیال رکھے تو بوڑا ہوتا ہی نہیں ہے لیکن خواتین بہرحال جلدی بیچاری اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت دے لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا بیچاری جلدی بوڑی ہو جاتی ہے تو فرشتہ آ کے کہہ رہا ہے کہ آپ جتنے بوڑے ہوں گے اس سے زیادہ تبدیلی قسمیں آ جائے گی آپ کی بیگم میں تو اب مرد ٹینشن سے ہی بوڑا ہونا شروع ہو جائے گا کہ بھئی اسی کو اتنی مشکل سے برداش کر رہے تھے یہ اور پرانی ہو جائے گی اور زیادہ پرانی ہو جائے گی تو اب کے کٹو گے ہے بھئی اب کے کٹو گے وہ لے کہ اچھا بڑا مزا آ رہا ہے تم بھی پرانی ہو جاؤ گی اکلے سال دانت گر جائیں گے یہ دو چار جو بچا کے رکھیں گے یہ بھی غیب ہو جائیں گے اور سر پہ کالا کول آ جائے گا اور جو ہے نا ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا یہ بھی جب ہے کہ اتنا تو لازمی ہوگا باقی کیا حادثہ مزید ہونے والا ہے اس کا تو کوئی پتا ہے ہی نہیں اور یہ وہ لوگ مناتے ہیں دیکھو دنیا دار دیندار آدمی کو تو ان چیزوں سے ٹینشن نہیں ہوتی جو دیندار آدمی ہو اس کو پتا ہو کہ اگلے سال تم بوڑے ہو جاؤ گے کوئی بات نہیں مسافر خانہ ہے بوڑے نہیں ہوں گے تو مریں گے کیسے ہم تو آخرت کے لیے جی رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جی رہے ہیں تو ظاہر ہے اتنے عرصہ جی کے کیا کرنا ہے ہم نے ہمارے حضرت کا میں بتاتا ہوں نا کہ جب عمر ان کی پچھتر سال ہو گئی تو کسی نے کہا آپ کی طبیعت خراب ہے اس لیے میں کافی پریشان ہوں حضرت نے فرمایا میں جس کی طبیعت خراب ہے وہ تو پریشان ہے نہیں آپ پتہ نہیں کیوں پریشان ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں آپ کی تو بڑی اچھی سہتی انہوں نے فرمایا کہ بھئی اتنی عمر ہو گئی مریں گے نہیں کیا کب تک زندہ رہے ہیں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ 63 سال کے بعد مجھے زندہ رہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال میں دنیا سے چلے گیا میں اب تک زندہ ہوں تو حضرت شرمہ شرمی میں بھی ماشاءاللہ 17 سال مزید زندہ رہے ہیں اور صحیح اتنی زبردست تھی کہ اسباب کی دنیا میں اگر حضرت علاج کراتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 20-25 سال مزید زندہ رہتے ہیں اسباب کی بارت سے تو موت لکھی ہوئی ہے یہ سب باتیں کہنے کی ہوتی ہیں لیکن اگر ہم ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں حضرت کو شگر ہو گئی تھی حضرت نے شگر کا علاج نہیں کیا حضرت چاہتے تھے مجھے آرام سے دنیا سے جانے دو بس ہسپتال نہ لگے جاؤ ڈاکٹروں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے کہتے ہیں بس اب 80 سال کا ہو گیا 78-79 سال آرام سے جانے دو دنیا سے ورنہ صحت ماشاءاللہ اتنی جاندار تھی اتنی شاندار کیونکہ خوش رہتے تھے نا اس لیے نہیں خوش رہتے تھے کہ ہر انٹرٹینمنٹ کے لیے میچ دیکھتے تھے خوش رکھنے کے لیے اپنے آپ کو اور جناب فلم ماز اللہ دیکھتے ہوں خوش رکھنے کے لیے یا سالگرائے منا رہے ہوں بچوں کی اور اپنی اندر کی جو خوشی ہوتی ہے اس کے لیے کیک کٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے کیک کٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ میں اس کو بتاؤں گا ابھی وہ اندر کی خوشی کیا ہوتی ہے وہ والی کر لیں گے تو آپ کو سالگراؤں کی ضرورت اور یہ ٹوپی ڈراموں کی ضرورت نہیں رہے گی ہر دن آپ کا خوشی کا دن ہوگا تو وہ جو تھے نا وہ علاج نہیں کرتے تھے دکٹروں کو قریب نہیں آنے دیتے ساری زندگی دکٹروں سے دور رہے ہیں حضرت ہمارے الوپیتھک میڈیکل سائنس کے بہت خلاف تھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح تھے یا غلط تھے اس معاملے میں لیکن ان کی ذاتی رائے تھی وہ علاج حکیموں سے کراتے تھے حکیموں سے علاج کراتے تھے حکیم بھی کوئی اچھا سا ہو اب آپ نہ کہیں حکیموں سے شروع کر دیں حکیموں کے نام پہ بہت دونمبری ہو رہی ہے یعنی یہ تھے کہ دیسی چیزیں کھانا بس اس سے زیادہ نہیں لیکن ظاہر ہے میڈیکل سائنس نے ایک ترقی کی ہے شگر کا بڑھ جائے اس کا علاج تو بارال میڈیکل سائنس کے پاس ہے لیکن بس ان کی ایک رائے تھی اور وہ کہتے تھے بعد جانے دو آرام سے مجھے دنیا سے زندہ نہیں رہنا چاہتا مجھے خوش تھے نا مقصد آخرت تھی آخرت تو مقصد بنایا ہوا تھا تو لیکن بہرحال زندہ رہنے کی فکر کرنی چاہیے کہ آپ ان کا واقعہ سنکے ایسا نا آپ کو بھی شگر ہو اور آپ لڈو کھانا شروع کر دیں کہ یار چھوڑو منزل تک جلدی جلدی پہنچو بعض خزرگوں کی اپنا ایک مزاج ہوتا ہے تو وہ ان کی ذات کی حد تک ٹھیک ہوتا ہے ہم نے اصل جو شریعت کا law ہے شریعت کا قانون ہے اس کو دیکھنا ہے وہ یہی ہے کہ اپنی صحت کی فکر کرو جب اللہ مارے گا تو مر جاؤ جب تک اللہ نہیں مار رہا تو آپ خود مرنے کی کوشش نہ کریں تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ پچھلے پر جو ہے نا اب آپ کی زندگی آپ 61 سال گیرہ مرا رہے ہیں اپنی اور یہ سوچ کے مرا رہے ہیں کہ میرے 61 سال خیر و آفیت کے ساتھ گزر گئے تو بھائی جو گزر گئے اس کی بات نہیں ہے آئندہ کی ایک سال گزرے گا یا نہیں گزرے گا اس کو سوچو اس میں تو آپ بوڑے ہو رہے ہیں اس میں تو یہ بھی بتا نہیں کہ آپ مرو گے یا زندہ رہ گے کوئی بھروسہ نہیں ہے مر جاؤ اب اگر آپ کی سوچ صحیح ہوگی تو پھر آپ کیا سوچ کے زندگی گزار ہوگے وہ میں بتاتا ہوں پہلی بات تو یہ آپ کو بتا دوں کہ ہر بات دلیل سے سمجھ میں نہیں آتی ہے لوگ ہر چیز پر مانگتے ہیں نا دلیل کی یا آپ نے کہا کہ سال گرہ غلط ہے اس کی دلیل بتاؤ آپ اگر تقوی والی زندگی اختیار کریں شریعت کو فالو کریں تو آپ کے دل میں خود بخود بعض دفعہ اللہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے جو حق اور باطل میں تمیز کر سکے دیکھو تبلیغ والے میں نے دیکھا ہے کہ ان فضول چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتے جن کے تبلیغ میں زیادہ وقت لگ جائے تو میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ وہ یہ کرکٹ کے جو بینل اقوامی میچز ہو رہے ہیں ان میں اسی طرح یہ سال گرہ اور یہ فضول چیزوں میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے حالانکہ میں نے نہیں کبھی سنا کہ رائیونڈ کے ممبر سے یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہو کہ یہ غلط ہے یہ نجائز ہے وہاں تو مسائل کا بیان ہوتا ہی نہیں ہے خود بخود یہ بات ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے جو بھی ہماری زندگی کا مقصد ہے یہ چیزیں اس مقصد کے حصول میں رکاوٹ ہیں جو چیز رکاوٹ ہوگی اس کے لیے کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ جائز ہے یا نجائز ہے اس کے لیے آدمی خود فیصلہ کر لے گا بھائی یہ رکاوٹ ہے اس کو یہاں سے ہٹاؤ جب ایک زندگی کا حدف ہوتا ہے ایک مقصد ہوتا ہے آپ نے اس مقصد کو اچیف کرنا ہے وہاں تک پہنچنا ہے آپ نے تو جو رکاوٹیں سامنے آئیں گی اس کے لیے آپ کسی مفتی کو فون کر کے نہیں پوچھو گے کہ یہ رکاوٹ ہے یا نہیں اس کو رہنے دوں یہ ہٹاؤں گئے یہ وہاں تک پہنچنے میں کیا بن رہی ہے رکاوٹ بن رہی ہے اور جو علماء ان کی زندگی کا بھی کوئی مقصد ہوگا وہ ان رکاوٹوں کو ناجائز کہیں گے اور جن علماء کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے وہ خود دنیا دار بن چکے ہیں وہ ان رکاوٹوں کو ناجائز یا غلط نہیں کہیں گے کیونکہ علم ایک الگ چیز ہے اور تقوی بالکل ایک الگ چیز ہے قرآن مجید میں جیسے یہ حکم دیا گیا ہے کہ علم حاصل کرو علم سے صحیح غلط کا پتا چلتا ہے اتنے ہی احتمام سے اللہ نے تقوی کے بارے میں بھی فرمایا کہ تقوی اختیار کرو تو تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھ لے گی حسôn whatever حسônF حسônF حسول حسوس حسل